موسیٰ بن جعفر کا ایک خاص حاجت ہے کوئی کئیسی بھی حاجت ہو یہ باب الحوائج ہے یہ اپنی حاجت کو پورا کرے گا ہر امام باب الحوائج بار بار ایک جملہ بہتا غلط نہیں سمجھے لیکن اس امام کے لیے خاص طور پر کہا گیا کہ یہ باب الحوائج ہے حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ اور ایسا ایسا حاجت پوری ہوتی اگر سات پھل کے اوپر کوئی بھی فروٹس لے لے سیون خسم کے اور اس کو رکھ کر سفرے پہ بچھا کے چودہ ہزار مرتبہ سلوات پڑھ کر اس امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو اپنے لوگوں کو بلا لو فیملی والوں کو بلا لو جس اس کو بلا سکتے بلا کے ایک تزویر دو تزویر تین تزویر جتنے لوگ زیادہ رہیں گے اتنا جلدی یہ عمل ہوگا دس منٹ بھی ہو سکتا آدھر گھنٹہ بھی ہو سکتا لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی امام کی بارگاہ میں اس چودہ ہزار مرتبہ سلوات ہدیہ کر کے دعا مانگے اور دعا مانگنے کے لیے اس وقت یہ کہا گیا کہ امام موسیق قاظم کو دعا میں واسطہ دو شہزادی زینب کا اور چوتھے امام کا اور دعا کرو کہ مولا اس شہزادی کا واسطہ اور امام سینل لابدین کا واسطہ میری یہ حاجت جو پورا کر دی یہ ایکسٹرارڈنری امالے جس ٹرائن سی در ایزل چوبیس گھنٹے میں نہیں بولتا ہمیں ایک گھنٹے میں بھی ریزت آیا لوگوں کو ایک گھنٹے کے اس لئے کہ امام کے لیے کیا ہے ایک لمحے میں تمہاری دعا کو پورا کر دے اس امام کا یہ دو عمل اور جتنی آپ امام کی زیارت کی نماز پڑھو امام کے لیے حاجت کی نماز پڑھو کوئی بھی اگر حاجت چاہتے ہو اس امام سے پورا ہونے کے لیے تو دو رگت امام کی نیت کرو کہ امام سے حاجت کی نماز پڑھتا ہوں بلکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد سو مرتبہ سلوات امام کو ہدیہ کرو تجبیہ زہرہ کے بعد اور بولو کہ مولا میرے یہ یہ پرابلم سے پرابلم کو دور کر دو کسی کی شادی نہیں ہوئی بیماری ہے اگزائم سے رسک کا پرابلم اینی پرابلم اینی پرابلم اب امام کو بولو کہ مولا آپ باب الحوائج ہیں آپ میری اس حاجت کو پورا کرے تو امام ان حاجتوں کو پورا کرتا ہے اس لئے کہ دوستو صرف مانگنے کا صلیخہ نہیں ہے ہمارے پاس عطا میں کمی نہیں ہے